اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا علیہ السکتری جو کہ دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں وہ جب عمرہ پر گئے کچھ دن پہلے عمرہ پر وہ آئے تو جب وہ صفحہ مروہ کی ساری کر رہے تھے تو کسی شخص نے ان سے ہاتھ ملانا کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کا دیا اب ان کے اس ویڈیو کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ متقبیر ہو گئے ہیں مغرور ہو گئے ہیں لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کا جواب جو ہے وہ مولانا علیہ السکتری صاحب نے خود بھی دیا تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں علیہ السکتری صاحب گھمنڈی ہو چکے ہیں غرور اور تقبر آ چکا ان میں اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ایک شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے آخر کیا وجہ ہے یہ تمام ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ عزیز تفصیلات مل جائیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کومنٹ کرنے سے پہلے ویڈیو آپ مکمل دیکھیں آخر تک ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ ہاتھ ملانے سے انکار کرتے ہیں یہ اس وقت جا رہے ہیں عمرہ کے دوران اور شخص آگے بڑھتا ہے ہاتھ ملانے کے لیے یہ دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا یہ دیکھ لیں اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان میں غرور اور تقبر آ چکا ہے یہ گھمنڈی ہو چکے ہیں ملاقات نہیں کرتے آخر وجہ کیا ہے آئیے ان کا بیان سنتے ہیں آخر وہ لوگوں سے کیوں نہیں ملتے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے یہ ان کا اپنا خود کا بیان ہے وہ سن لیتے ہیں صحیح کے دوران تواف کے دوران لوگ ملاقات کی کوشش کرتے ہیں صحیح میں زیادہ کرتے ہیں تواف میں قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھو نا سنکڑوں ہزاروں آدمی اگر کوشش کریں گے کہ ایک فرد کی قریب ہم جا کر تواف کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے ہزاروں لوگ بھی تواف کر رہے ہوں عورتے بھی ہوں اس میں تو اس لئے وہ ایک سے ہاتھ ملا ہو تو ٹھک کر کے دوسرے نہ نہ ہے تیسرے نہ نہ ہے کوئی بھی اقلم منزی شور آدمی پسند نہیں کرے گا کہ تواف اور صحیح میں کوئی رکھنا اندازی ہو یہ وہ عبادت ہے کہ جو ایک طریقہ کار سے چلتی ہے اس میں رکاوٹ پڑنا نہ اقلن سمجھ میں آتا ہے نہ شرعن سمجھ میں آتا ہے تو اس لئے مطلب میری بڑی آزمائش ہے میرے بہت بہت دار میری شہرت مجھے پسا دیتی ہے مطلب نہیں چینل پہ دیکھ دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ وہ ہے اب یہ تو کسی نے چلا دیا کہ اس نے یوں ہاتھ روک لیا لیکن اس کو چلانے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا نہ کہ یہ بچارہ کرے کیا ہر جگہ اب مسئبت یہ بھاگ بھاگ کے آئیں گے اجادت ہے سیلفی اچھا یا اجادت بھی نہیں مانگے یوں کر کے ذرا سامنے دیکھئے اب میری عادت کبھی آدمی کا موڈ کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یہ پہلے مجھے بہت تجربہ ہے جب بھی ملتے تھے آتے تھے میری ماں بھی مارے دعا کرنا میرا بچہ بھی مارے دعا کرنا اب یہ دعا کا تو بھولنا بھول گئے اب بولتا ہے ایک سیلفی گمت خزرہ کو ہم لوگ یعنی کے زیادہ کے پیٹ کرنے سے بچتے ہیں یہاں نہیں بچیں گے تو کہاں بچیں گے لیکن سیلفی کے وہ کیا بولنا جی سیلفی کا بھوت بولے کیا بولے یہ ایسا چمٹا ہوا ہے جن سیلفی کا کہ یہ سبز گمت شریف کو پیٹ کر کے کھڑے ہو کر بھی سبز گمت کے ساتھ سیلفی لینی ہے تہبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں دیر مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے کاشیسا ہو جائے کہ کچھ ہوش نہ رہے جن کو بھی میری وجہ سے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہو تو ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلب گار ہوں جی تو آپ لوگوں نے بیان سن لیا کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری حافظ اللہ تعالی نے ہاتھ ملانے سے انکار کیوں کیا ان کا جو بیان ہے یہ بالکل درست ہے ظاہری بات ہے اگر وہ ہاتھ ملانا شروع کر دیں تو مجھے لی لگتا کہ انہیں وقت ملے گا عمرہ کرنے کے لئے ظاہری بات ہے اتنی بڑی شخصیت ہے اللہ نے انہیں اتنی عزت سے نوازہ ہے تو ہر شخص چاہے گا کہ وہ ان سے ہاتھ ملائے اور اگر وہ ہاتھ ملانے بیٹھ جائیں تو شام تک وہ ہاتھ ملاتے رہے لوگ ختم نہیں ہوگے لوگ جو ہے وہ آتے رہیں گے ہاتھ ملاتے رہیں گے تو جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا اب تھوڑا سا ہمیں بھی اس بارے میں خیال کرنا چاہیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے وقت کی مناسبت کے حساب سے ہم ہاتھ ملانے کے لئے آگے بڑھیں تو ظاہری بات ہے لیکن ایک ویڈیو وائرل کر دیا وائرل کرنے والے نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا لیکن بہت سار لوگ اس حوالے سے نیگٹیو کومنٹ کر رہے تھے کہ یہ گھمنڈی ہو گئے غرور آ گیا ان میں تکبر ہے اس وجہ سے یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور انہیں نے وضاحت تو کی ساتھ لیکن ساتھ میں انہیں اصلاح بھی کر دی کہ جن لوگوں پر جو ہے سیلفی کا بودھ سوار ہوتا ہے وہ مدینہ شریف میں گمبت خزرہ میں پیٹ کر کے جو گمبت خزرہ کو جو ہے وہ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں برحال عدب کا تقاضی یہی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو با عدب بنائے اور باعمل بنائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور تعدیر ہم پر امیر اہل سنت کا سائے قائم و دائم فرمائے یقین ایسے بزرگ شخصیات کی ہمیں ضرورت ہے جو ہماری اصلاح کرتے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ